اور اس کی برکتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زبان کو جھوٹ سے بچانا یوں تو ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں تو بالکل جھوٹ مت بولو کنٹرول ایک دم بالکل جھوٹ روزے کی حالت میں جھنگڑا نہ کرو اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت بھی کرتا ہے تو پھر میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں کہ تم بھوکا رہے یا پیاسا رہے پھر وہ روزے کی برکتیں اللہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے روزہ تھوڑی فرض کیا ہے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ تمہاری بری عادتیں نکل جائیں اور تمہیں اچھی عادتوں کا تمہیں عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا گیا اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچتا ہے غیبت سے بچتا ہے جھگڑے سے بچتا ہے برائی سے بچتا ہے تو پھر اس بندے کی زندگی نکھر جاتی ہے اور اس بندے کو روزے کی برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا عادی بن جایا کرتا ہے تو روزہ بہت اہم عبادت ہے